کرے عرض کی تاریخ سے پتا چلتا ہے کہ انسان کو زمانہ قدیم سے جن آفات کا سب سے زیادہ سامنا رہا ان میں زلزلے سیلاب طوفان اور خشکسالی وغیرہ سر فہرست ہیں ماہرین کے مطابق زلزلے قدرتی آفات کی بدترین شکلوں میں سے ایک ہیں اور تاریخ میں سر فہرست دس بدترین قدرتی آفات میں سے نصف کی تعداد زلزلوں کی ہے پوری انسانی تاریخ میں اب تک تین تباہ کن زلزلے ممکنہ طور پر تیس لاکھ سے زائد لوگوں کی جانے لے چکے ہیں اتفاق سے یہ تینوں واقعات چین میں رنما ہوئے ہیں جن میں پندرہ سو چھپن کے دوران شمال مشرقی صوبے شانشی انیس سو بیس میں شمال وستی علاقے ہائیوان اور انیس سو چھتر میں مشرقی صوبے حیپے کا شہر تھانگ شان بری طرح متاثر ہوئے لیکن پھر دو ہزار دس کی دہائی میں مغربی دنیا نے ایک ایسے زلزلے کا سامنا کیا جو ممکنہ طور پر گزشتہ تین بڑی آفات جتنا ہی تباہ کن تھا کیریبین اور شمالی امریکہ کی ٹیکٹونک پلیٹس ہزاروں سال سے آہستگی کے ساتھ اپنی جگہ سے کھسک رہی ہیں یہ دونوں ٹیکٹونک پلیٹس جزیرہ ہسپانیولا کے قریب ایک دوسرے سے ملتی ہیں جن کے مشرق میں ڈومینیکن ریپبلک اور مغرب میں ہیٹی واقع ہے یہی وجہ ہے کہ ہسپانیولا زیر زمین انتہائی فعال ہے اور گزشتہ کئی صدیوں سے زلزلوں کا شکار ہے ہیٹی میں سترہ سو اکاون اور پھر سترہ سو ستر میں آنے والے ہولناک زلزلوں کے نتیجے میں دارالحکومت پورٹو پرنس دونوں بار مکمل طور پر تباہ چکا ہے اس کے علاوہ ٹھارہ سو بیالیس اور پھر انیس سو چھالیس میں آنے والے تباہ کن زلزلوں نے بھی جزیرہ ہسپانیولا کو بری طرح نقصان پہنچایا اکیسویں صدی کے آغاز تک کیریبین اور شمالی امریکہ کی ٹیکٹونک پلیٹس کی نقل و حرکت ایک اور زلزلے کا باعث بنتی جا رہی تھی جو پل آخر بارہ جنوری دو ہزار دس کو ظہر پذیر ہوا ارضی ماہرین کے مطابق کیریبین پلیٹ جس کی قدرتی خرابی کے لیے گزشتہ دو سو پچاس سال سے شمالی امریکہ کی ٹیکٹونک پلیٹ کے خلاف مزاہمت پیدا کر رہی تھی آخر کار پھٹ گئی جس سے زلزلے کی صورت میں بہت زیادہ توانائی خارج ہوئی جو تقریباً تیس سیکنڈز تک جاری رہی لیکن صرف تیس سیکنڈز میں ہونے والی تباہی ناقابل یقین ہے ہیٹی کی حکومت کے مطابق اس زلزلے کے نتیجے میں تین لاکھ سولہ ہزار افراد جان کی بازی ہار گئے گو کہ اس تعداد کو آج بھی عالمی برادری متنازعہ قرار دے رہی ہے دیگر غیر ملکی ذرائع کے مطابق اس زلزلے میں جامبہ حق ہونے والوں کی تعداد ایک لاکھ سے ایک لاکھ ساٹھ ہزار کے درمیان رہی جو بہرحال انتہائی افسوسناک ہے نہ صرف یہ بلکہ اس زلزلے کے نتیجے میں ہیٹی کے اندر لاکھوں افراد نے بڑے پیمانے پر مالی نقصان کا بھی سامنا کیا اس قدرتی آفت کے نتیجے میں دو لاکھ پچاس ہزار مکانات کے علاوہ تیس ہزار تجارتی امارتیں بھی مکمل طور پر تباہ ہو گئیں جس سے ہیٹی کو آٹھ آشاریہ پانچ ارب ڈالر تک کا نقصان پہنچا جو اس وقت ملک کی مجموعی جی ڈی پی کا تقریباً پچھتر فیصد تھا ریکٹر سکیل کے مطابق ایسی تباہی سات یا اس سے زیادہ شدت کے زلزلے سے ہی ممکن ہے لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے امریکی شہر سان فرانسسکو میں اٹھارہ سو نواسی کو آنے والے تباہ کن زلزلے کی شدت سات ریکارڈ کی گئی لیکن اس میں جان کی بازی ہارنے والوں کی تعداد صرف ترے سٹھ تھی یہ تعداد یقیناً ہیٹی میں متاثر ہونے والے لاکھوں افراد کے مقابلے میں انتہائی کم ہے تو پھر ہیٹی میں آنے والے زلزلے میں ایسا کیا تھا جس نے اسے اتنا زیادہ تباہ کن اور محلک بنا دیا در حقیقت اس کے پس پردہ، نسل پرستی، تاثب اور معاشی نائنصافی کی یہ ایک طویل داستان موجود ہے ڈیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدین آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ناظرین سب سے پہلے ہم یہ واضح کرنے کی کوشش کریں گے کہ زلزلے کے لیے سات کی شدت کا کیا مطلب ہے زلزلوں کی پہمائش کے لیے سائنسی ماہرین ایک آلہ استعمال کرتے ہیں جسے سیسمو میٹر کہا جاتا ہے اور یہ بنیادی طور پر صرف ایک انتہائی حساس آلہ ہے جو زیر زمین ہونے والی ہلکی سی لرزش کی بھی پہمائش کر سکتا ہے اور پھر ان ریڈنگز کو ایک نمبر میں تبدیل کر دیتا ہے ماہرین کے مطابق سات اور سات آشاریہ نو کے درمیان کسی بھی شدت کو ایک بڑا زلزلہ تصور کیا جا سکتا ہے اور دنیا بھر میں آنے والے تقریباً بیس زلزلوں کی شدت انہی آداد کے درمیان رہی ریکٹر سکیل پر آٹھ اور اس سے زیادہ شدت کو ایک عظیم زلزلہ قرار دیا جاتا ہے جو ہر پانچ سے دس سال میں صرف ایک بار آتا ہے یوں تو سات اور آٹھ کے درمیان صرف ایک ہنسے کا فرق ہے لیکن ریکٹر سکیل کو لاغریدم کے لحاظ سے نہ پا جاتا ہے یعنی ریکٹر سکیل پر ہر ایک نمبر کے اضافے کا مطلب ہے دس گناہ زیادہ طاقت اگر آپ ٹیکٹونک پلیٹ سے خارج ہونے والی طوانائی کے لحاظ سے مزید ٹکنیکی طور پر اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک نمبر کے اضافے کا مطلب ہے بتیس گناہ زیادہ طوانائی کا اخراج صرف دوہزار دس کے دوران دنیا بھر میں ایسے سولہ دیگر زلزلے آ چکے ہیں جو ہیٹی میں آنے والے زلزلے کے مقابلے میں ریکٹر سکیل پر زیادہ طاقتور تھے ان میں چلی میں آٹھ آشاریہ آٹھ شدد کا زلزلہ بھی شامل ہے جسے سن انیس سو کے بعد سے دنیا میں آنے والا چھٹا طاقتور ترین زلزلہ قرار دیا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود سال دوہزار دس میں آنے والے زلزلوں کے نتیجے میں ہونے والی تمام امبات میں سے ستانوے فیصد تعداد ہیٹی میں ریکارڈ کی گئی ہیٹی کا زلزلہ ہی اتنا تباہ کن کیوں تھا اس کا تعلق زلزلے کے مرکز اور اس بدقسمت مقام سے ہے جہاں سے یہ شروع ہوا ہیٹی کے دارالحکومت شہر پورٹ او پرنس سے تقریباً پچیس کلومیٹر جنوب مغرب میں ایک بہت ہی گنجان آباد شہر واقع ہے جہاں ہیٹی کی مجموعی آبادی کا پچیس فیصد حصہ رہائش پذیر تھا زلزلے کی سطح زمین سے گہرائی صرف دس کلومیٹر تھی یوں تو یہ گہرائی اچھی خاصی محسوس ہوتی ہے لیکن زلزلوں کے لیے اسے انتہائی کم تصور کیا جاتا ہے حوالے کے لیے ہم یہ بتاتے چلیں کہ اسی سال چلی میں آنے والے آٹھ اشاریہ آٹھ شدت کے زلزلے کی زیر زمین گہرائی تقریباً پینٹس کلومیٹر تھی لیکن زلزلہ اور اس کا شکار ہونے والے بدپسمت شہر سے قطع نظر ہیٹی اور اس کی تاریخ کے حوالے سے ایسے حقائق انتہائی اہم ہیں جن کی وجہ سے یہ قدرتی آفت انتہائی تباہ کن ثابت ہوئی سینکڑوں سال پہلے ہیٹی کو فرانسیسیوں نے گنے کی کاشت اور چینی تیار کرنے کی کالونی کے طور پر قائم کیا تھا جہاں ہزاروں غلاموں کو افریقہ سے کھیتوں تک لایا گیا تھا چینی کی پیداوار اور غلامی نے ہیٹی کو اس وقت کی دنیا کی امیر ترین کالونیوں میں سے ایک بنا دیا تھا لیکن فرانسیسی انقلاب کی افرہ تفری نے ہیٹی کے غلاموں کو ایک منفرد موقع فراہم کر دیا ہیٹی کے غلاموں نے بغاوت کر دی جو بارہ سال تک جاری رہی اور ہیٹی کو بالاخر ایک خودمختار اور آزاد جمہوریہ قرار دے دیا گیا یہ علاقہ مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے غلامی کو ختم کرنے والا دنیا کا پہلا ملک اور تاریخ کی واحد ریاست بن گیا جو غلاموں کی کامیاب بغاوت سے وجود میں آئی جس نے دنیا کو خوفزدہ کر دیا تھا برطانیہ نے آزادی کے بعد تقریباً تیس سال تک ہیٹی کو تسلیم نہیں کیا جبکہ امریکہ نے بھی ہیٹی کی خودمختاری کو اس کی آزادی کے تقریباً ساٹھ سال بعد اٹھارہ سو باسٹھ میں خانہ جنگی کے آغاز تک تسلیم نہیں کیا فرانس نے ہیٹی کو دوبارہ فتح کرنے اور دباؤ ملانے کے لیے بحری جہاز بھیجے اور ہیٹی کی حکومت کو ایک معاہدے پر دستخط کرنے پر مجبور کر دیا جس کے تحت ہیٹی کو بطور ریاست تسلیم کرنے کے لیے فرانس کو بھاری معافظہ ادا کیا گیا جبری معافظے کی ان ادائیگیوں نے کئی دہائیوں تک ہیٹی کی معیشت کو شدید نقصان پہنچایا اور اس معاشی بدحالی میں اس وقت مزید اضافہ ہو گیا جب زیادہ تر مغربی ممالک اور بینکوں نے طویل عرصے تک ہیٹی کے ساتھ کسی بھی قسم کا کاروبار کرنے سے انکار کر دیا آخر کار ہیٹی کی حکومت فرانس کو اپنا قرض ادا کرنے کے لیے مغربی بینکوں سے ناقابل یقین حد تک زیادہ شرع سود پر قرض لینے پر مجبور ہو گئی سال انیس سو تک ہیٹی کی جی ڈی پی کا اسی فیصد حصہ خاص طور پر اسی قرض کی ادائیگی پر خرچ ہو رہا تھا لیکن اس کے باوجود یہ ملک انیس سو سنتالس تک فرانس کا قرض مکمل طور پر ادا نہیں کر سکا پہلی جنگ عظیم کے دوران امریکہ نے انیس سو پندرہ میں ہیٹی پر حملہ کر دیا اور انیس سو چونتیس تک اس پر قابض رہا جس کے بعد انیس سو چھاسی تک ہیٹی سیاسی ادم استحکام اور بدنوان آمریت کی لپیٹ میں رہا ان تمام واقعات کے نتیجے میں ہیٹی دنیا کی غریب ترین اقوام اور برعظم امریکہ کے انتہائی غریب ممالک میں شامل ہو گیا تباہ کن زلزلے سے پہلے کی دہائیوں میں ہیٹی کے زیادہ تر باشندوں نے اپنی مالی ضروریات پوری کرنے کے لیے دار الحکومت پورٹو پرنس سمیت ملک کے دیگر بڑے شہروں کا رخ کرنا شروع کر دیا درحقیقت دو ہزار دس میں زلزلہ آنے سے پہلے ایک کروڑ کی مجموعی آبادی میں سے پچاس فیصد لوگ خاص طور پر اس گنجان آباد علاقے میں رہائش اختیار کر چکے تھے جو پورٹو پرنس کے نواح میں واقع تھا یعنی زلزلے کے مرکز سے انتہائی قریب پورٹو پرنس جیسے شہروں میں بہت سے لوگ غریب اور گنجان آباد بستیوں میں رہائش پذیر ہیں جو سمنٹ کیچر اور ٹہنیوں جیسے سستے مواد کے مرکب سے بنے گھروں پر مشتمل ہیں اس کے علاوہ حکومتی قوانین، نگرانی اور ماہرین کی مشاورت کے بغیر اور ناقص زمین پر قائم کیے گئے ان مکانات میں بڑی آفات سہنے کی طاقت بھی موجود نہیں نہ صرف یہ بلکہ بہت سی تجارتی امارتیں بھی انجینئرز یا تعمیراتی ماہرین سے مشورہ کیے بغیر اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق تعمیر کی گئی ہیں جن میں سے بیشتر کو زلزلہ پروف بھی قرار نہیں دیا جا سکتا کسی امارت کو زلزلہ پروف بنانے کے لیے اسے ایسے مضبوط اور لچکدار مواد سے تعمیر کیا جاتا ہے جو زلزلے کے جھٹکے کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو تاہم اس طرح کی امارتوں کو ماہر انجینئرز اور مناسب مواد کی مدد سے تعمیر کرنے کے باعث لاغت میں دس سے بیس فیصد تک اضافہ ہو سکتا ہے بدقسمتی سے ہیٹی کے زیادہ تر باشندوں کے لیے اپنے گھروں پر اس طرح کی کسی بھی اضافی لاغت کے لیے سوچنا ناممکن ہے کیونکہ اس ملک کی بہتر فیصد آبادی یومیاں دو ڈالر سے بھی کم آمدنی میں گزارہ کرنے پر مجبور ہے یہی معاشی پسماندگی ہیٹی کے شہری مراکز کو موت کا جال بنانے کی وجہ بن گئی شدید زلزلے کے نتیجے میں کسیر المنزلہ امارتوں میں درادیں پڑ گئیں اور ان کے اندر رہنے والے لوگ ملبے تلے دب کر ہلاک ہو گئے آج تک یہ اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکا کہ اس شدید زلزلے میں ڈیمولش ہونے والی امارتوں کی اصل تعداد کیا تھی اس قدرتی آفت کے نتیجے میں ہیٹی کے ساٹھ فیصد ہسپتال اور اسی فیصد سکولز بھی تباہ ہو گئے ہیٹی کی صرف ایک سرکاری امارت کے علاوہ باقی تمام تعمیرات تباہ ہو چکی تھی زلزلے کے بعد پورٹو پرنس کے نواح میں واقع بڑے ہوائی اڈے کو شدید نقصان پہنچا اور اس کا نصف حصہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا شہر کے اندر اور باہر جانے والی سڑکیں بمشکل ہی استعمال کے قابل تھی ملک کے بنیادی دھانچے کو پہنچنے والے استباہ کن نقصان کے بعد ہیٹی کے حکام کے لیے کسی بھی قسم کی امدادی کاروائی کو سرانجام دینا ناممکن ہو چکا تھا ہیٹی بحالی کی سرگرمیوں سے قاسر تھا کیونکہ اس کے پاس وسائل نہیں تھے اور بیرونی امداد پہنچنے کے لیے طویل وقت درکار تھا اقوام متحدہ جیسی عالمی تنظیموں کی ہیٹی میں مناسب نمائندگی موجود ہے لیکن شدید زلزلے کے دوران بہت سے بین الاقوامی اداروں کے کارکن امارتیں گرنے کی وجہ سے ہلاک یا شدید زخمی ہو چکے تھے اور سینئر قیادت کے بغیر ملک سے باہر موجود اقوام متحدہ کے اضافی عملے کی ہیٹی میں تائناتی کا عمل سست روی کا شکار ہو چکا تھا اس صورتحال میں ہیٹی پہنچنے والے امریکی فوج کے دس ہزار اہلکار یہ جان کر شدید حیرت کا شکار ہو چکے تھے کہ زیادہ تر متاثرین ڈاکٹرز سے ملنے کے خواہش مند تھے اور اپنے خاندانوں کے لیے دوا اور خوراک حاصل کرنا چاہتے تھے یہ صورتحال اس وقت زیادہ سنگین ہو گئی جب ہیٹی میں تائنات کیے گئے اقوام متحدہ کے امن دستے غالباً اور غلطی سے ملک کے مرکزی دریا میں حیضہ پھیلانے کا باعث بن گئے اس وبا نے زلزلے سے ہونے والے نقصان کو مزید بڑھا دیا دوہزار دس ہیٹی کی تاریخ کا بدترین سال رہا اور ایک سال کے اندر عالمی برادری اور تنظیموں کی جانب سے تیرہ ارب ڈالرز سے زائد کی امداد کے باوجود گزشتہ دہائی ہیٹی کے عوام کے لیے ایک حقیقی جد و جہد کا دور ثابت ہوئی جبکہ ملک کی تعمیر نو کمیشن آج تک جاری ہے صرف تیس سیکنڈ تک جاری رہنے والے اس زلزلے کے نتیجے میں لاکھوں کی آبادی اپنی جان گمہ بیٹھی کئی لاکھ زخمی اور تقریباً پندرہ لاکھ افراد بے گھر ہو گئے یقیناً یہ دنیا کی بدترین قدرتی آفات میں سے ایک تھی اور ہیٹی کو آج بھی عالمی برادری کی جانب سے مدد کی ضرورت ہے قدرتی آفات اکثر انسانی مداخلت کی وجہ سے بڑھ جاتی ہیں اور اس وقت قررہ عرض کی دوسری جانب ایک اور آفت رنما ہو رہی ہے اگرچہ اس کی رفتار انتہائی سست ہے آسٹریلیا کی زراد کو اس وقت دس کروڑ سبزی خور جانوروں سے شدید خطرات لاحق ہیں جو گزشتہ صدی میں انسانوں نے آسٹریلیا میں متعارف کروائے تھے آسٹریلیا کا محالیاتی نظام اور اس کے مقامی باشندے گزشتہ سو سال سے جس تباہی کا سامنا کر رہے ہیں اس کا اندازہ لگانا شاید ناممکن ہے ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محضوظ ہوتے رہیں موسیقی